بسم اللہ الرحمن الرحیم شامدید کہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ووٹس اپ نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں 5 منٹس کی وائس میل فری ہے آپ ایک وائس میل میں اپنا مسئلہ ریکارڈ کر کے مجھے سینڈ کریں میں انشاءاللہ فری ہوں کے سن کے آپ کو ریپلائی بیک ضرور کروں گا اگر آپ مجھ سے پرائیوٹ کوچنگ سرویسز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں حاضر ہوں ایکچل میں ایسا کچھ بھی غلط نہیں کیا انہوں نے یہ ہم لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ جب تک ہمارے پاس گھر نہیں آئے گا گاڑی نہیں آئے گی اچھا لائف سٹائل نہیں آئے گا ہم لوگ شادی نہیں کریں گے ماں باپ کو ایک اچھا اور کماؤ دماغ چاہیے اور لڑکے والوں کو ایک اچھا اور کھاتا پیتا کرانا چاہیے دونوں میں ڈیل تیہ ہو رہی ہے آج کے دور میں شادی نہیں ہو رہی اگر آپ سوچیں تو ساری زندگی انسان پیس پیسہ پیسہ اور پیسہ کرتا رہتا ہے مرد کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کب پنتالیس سال سے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ شادی نہیں کرتا بے خود انیس سال کا تھا جب میری شادی ہوئی اور میری جو میری جو فینینشلی حالات تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے میرا ایک سمپل مسجد میں نکاح کیا گیا اور جو لوگ نکاح پہ آئے ان کو بڑا سمپل سا کھانا کھلایا گیا میں خود اس ٹیم بڑا اپنے اس فیصلے سے بڑا ناخوش تھا میری خواہش تھی کہ پہلے میں ایک بڑا آدمی بن جاؤ پیسہ کماؤں دولت کماؤں پھر میں شادی کروں گا اور اگر میں یہی سوچتا رہتا تو میں آج تک شاید شادی نہ کرتا اب ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ اپروکسیمیٹلی گیارہ سال کا ہے اور چند سالوں میں میں اس کی شادی کر دوں گا جیسے وہ بالک ہوگا میں اس کی شادی کر دوں گا میں نہیں سوچوں گا کہ وہ جواب کرتا ہے نہیں کرتا دیکھیں میں جب وہ اپنی اولاد کو کھلا رہا ہوں تو ایک اور بچی کے گھر میں آنے سے میری روٹی کم تو نہیں پڑ جائے گی اللہ تعالی مجھے اس کے نصیب کا زیادہ دے گا ایون جب میری شادی ہوئی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک اچھی جواب نہیں تھی جب میری شادی کے دن پڑے تو جو جواب تھی وہ بھی چلی گئی لیکن اللہ تعالی نے مجھے ایک اچھے لائفٹائل سے نواز دیا میرا بزنس بہت اچھا چل پڑا تو جو انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ اپنے ساتھ نصیب لے کر آتا ہے یہ نہ سوچیں آپ کے جی بعد میں کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا اور ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو مجبور کر رہے ہیں وہ گناہ کا راستہ اکتیار کریں ایک حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ جتنے بھی گناہ شادی سے پہلے اولاد کرتی ہے وہ ماں باپ کے کھاتے میں جاتے ہیں اس لیے جلدی شادی کرنے کے فائدے ہیں میں نے نائن کلاس میں پڑا تھا میوسیز اور میٹوسیز کے بارے میں ایکس کرومسومز اور وائی کرومسومز کے بارے میں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ہماری خود سائنس کی بکس کہہ رہی ہے اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ عل علیہ وسلم کا ارشاد سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ شادی ہمیشہ جلدی کرو کیونکہ جب انسان جلدی شادی کرتا ہے اس کے اندر مرد اس مرد کے اندر مرد پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے جب آپ چالیس پینتالیس سال کے ہو جاتے اور شادی کرتے ہو کہہ رہ جاتا ہے آپ کے بیچ میں کچھ بھی نہیں رہتا انسان وقت پہ شادی کرے ہمیشہ فٹ رہتا ہے ایسے فائدے جو میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اور چند سالوں بعد انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کی بھی شادی کر دوں گا میں اپنے بیٹے کی کوشش کروں گا کہ میں ممکنہ حد تک اس کی چار شادیاں کرواؤں پہلی شادی میں اس کی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ کرواؤں جو کواری ہو باقی تین میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ کرواؤں جو ضرورت مند ہوں کیونکہ میرے کیس میں تو یہ نہیں تھا مجھے تو اجازت نہیں ملی لیکن میں اپنی اولاد کو یہ چیز سکھانا چ جاتا ہوں جو چیزیں ہم نے اسلام سے سیکھیں اگر ہم ان پہ عمل پیرا ہو جائیں تو یقین کریں ہماری زندگی جنت بن جائے گی آج کے دور میں عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے نہ جانے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جنہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے اگر شادی شدہ مرد جو باہر زنہ کاریاں کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ سم مرد ایسے لیکن جو کچھ مرد ایسے زنہ کاریوں پہ مجبور ہوئے پڑے ہیں ا اگر وہ بھی ان عورتوں کا ہاتھ تھام لیں تو ہمارے معاشرے سے زنہ کاری بہت حد تک ختم ہو سکتی ہے کیونکہ زنہ کے اڈے زیادہ تر جو ہیں وہ شادی شدہ مردوں کی وجہ سے چل رہے ہیں ایسا سب مرد نہیں ہیں لیکن بہت سے ایسے مرد ہیں جو بیچارے مجبوری کی وجہ سے جو اپنی جائز خواہش نا پوری ہونے کی وجہ سے ایک غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں عورت آج کے معاشرے میں عورت کی دشمن ہوئی ہوئی ہے خیر دوستو میں اپنے ایکسپیر سے آپ کو بتاؤں گا جو مجھے فائدے ہوئے جلدی شادی کرنے کے نمبر ایک میں زنہ سے بچ گیا نمبر دو میں انزائیٹی اور ڈیپریشن سے بچا رہا آل دو کہ مجھے انزائیٹی اور ڈیپریشن آیا لیکن وہ میری اپنی کوتہ ہی تھی میں پوری رات جاگتا تھا پوری رات کام کرتا تھا صرف پیسہ 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 اور پیسے کے لیے ہی سوچتا رہتا تھا کہ میں یہ پیسہ کیسے کمانا ہے پیسہ کیسے کمانا ہے بہت زیادہ پیسہ کمالی ہے تو پھر سوچا کہ آرام کیسے کمانا ہے تو جو لوگ وقت پر شادی کرتے ہیں وہ انزائیٹی اور ڈیپریشن سے بچ جاتے ہیں کیونکہ یہ بیسٹ وے ہے آپ کی س سارے سٹریس کو ریلیس کرنے کا آپ کی انزائیٹی ڈیپریشن ہر طرح کی جو چیزوں کو انسان ریلیکس ہو کے سوتا ہے نمبر تین انسان اپنی جوانی بچا لیتا ہے جو غلط کاموں میں پڑھنا ہوتا ہے انسان نے نہیں پڑھتا وقت پہ شادی ہونے کا یہ سب سے بہترین فائدہ ہے کہ انسان گمراہ نہیں ہوتا غلط کاموں میں نہیں پڑھتا خود لذتی میں نہیں پڑھتا پان میں نہیں پڑھتا ان چیزوں میں نہیں پڑھتا ان سے بچا رہتا ہے ہاں اگر اسے پہ بربور طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے آج کل اگر آپ ایوریج دیکھیں تو بارہ سے چودہ سال کا بچہ اور بچی جو ہیں وہ بالغ ہو رہے ہیں اور اسی ایج میں لڑکا اور لڑکی بوائی فرنڈز اور گل فرنڈز کی طرف جا رہے ہیں اگر ماں باپ اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی وقت پہ شادی کرنا شروع کر دے تو ہمارے معاشرے سے نائنٹی پرشنٹ برائیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں ختم ہو جائیں کیونکہ جو بندہ بھی اس چھوٹی سی عمر دور میں غلط راستے کی طرف چل نکلتا ہے اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے واپسی کی طرف راستے کی طرف لوٹ کرانا تو اپنی اولاد پہ سپینڈ کریں ان کو ٹائم دیں تو ان سے پوچھ کے ان کا رشتہ کرنے کی جلدہ جلد کوشش کریں آج کل کالیجز یونیورسٹیز کے اور آفیسز کے محول ایسے نہیں ہیں کہ آپ اپنے بچے یا بچی پہ زیادہ در ٹرسٹ کر سکے اچھے سے اچھا بندہ بھی آج کے دور میں کوئی محفوظ رہی رہتا کوئی محفوظ نہیں رہت کیونکہ یہ نفسہ نفسی کا دور ہے اس دور میں جس نے اپنی جوانی کو بچا لیا اس نے اپنی زندگی کو بچا لیا اس نے گمراہی کے اس رستے پہ جانے سے خود کو روک لیا جس پہ چلنا اور جانا آج کے دور میں سب سے آسان ہوا ہوا ہے ہو گیا ہوا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی جلدہ جلد شادی کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کر سکے پیسہ 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 ساری زندگی پیسہ آتا ہی رہتا ہے اگر ایک روٹی وہ بھی کھ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ